لنگ اچھے دین اور محمد کے سب ساتھی محمد اور ان کے سب ساتھی لنگ اچھے دین خطنا کرانے والے ہوں گے سب کے سب خطنا کرائیں گے پوری ایک پہچان بتا دی اب کیا رہ گیا ہے سب خطنا کرانے والے ہوں گے خطنا کرائیں گے سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے سب کچھ کھائیں گے شاکہ ہاری بھی ہوں گے اور ماسہ ہاری بھی ہوں گے بینا کولنچ پشوش تیشاں لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے یہ بھی لیجئے ہر جانور نہیں کھائیں گے بینا کولنچ پشوش تیشاں وہی جانور کھائیں گے جس پر کول پڑھیں گے یعنی منطر پڑھیں گے جس پر منطر پڑھا جائے گا بسم اللہ ہی اللہ اکبر جس پر منطر پڑھا جائے گا اسی جانور کو وہ کھائیں گے بینا منطر کے بینا بسم اللہ اللہ اکبر کے ان کے یہاں کوئی جانور حلال نہیں ہوگا انسان آپ غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی مخلوق بنائی ہے ایک مخلوق کا پیڑ بڑا ہوتا ہے اور ایک کا پیڑ چھوٹا ہوتا ہے ان کا دائجسٹی سسٹم ان کا قوت حازمہ اسی حساب کا ہوتا ہے بڑے جانوروں میں بھینس گائے اونٹ ہاتھی آپ اس کو دیکھ لیجئے ان کا پیڑ بڑا ہے لیکن اگر یہ گوشت کھا لیں گے تو ان کا حازمہ بگڑ جائے گا اور ان کا لیور کام نہیں کرے گا ان کا دائجسٹی سسٹم گوشت کو حضم کرنے کے لائق نہیں ہے اس لیے یہ جتنے بڑے پیڑ والے جانور ہیں یہ گھاس کھائیں گے چارہ کھائیں گے ہری بھری سبزی کھائیں گے آپ دیکھ ڈالیے اور چھوٹے پیڑ والوں کو دیکھ لیجئے شیر کتہ بلی ان جانوروں کو دیکھ لیجئے ان کا ڈائجسٹی سسٹم جو ہے قوت حازمہ جو ہے یہ سبزی کھائیں گے تو حضم نہیں ہوگی یہ گوشت ہی کھائیں گے یہ سبزی نہیں کھائیں گے یہ گوشت کھائیں گے گوشت کھانے والوں کا پیڑ چھوٹا سبزی کھانے والوں کا پیٹ بڑا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے اس کائنات کے اندر جب رچنا کی اس کائنات کی تو ہمارا اور آپ کا انسان کا پیٹ بیج کا رکھا ہے میڈیم نہ بڑا ہے ہاتھی کی طرح نہ چھوٹا ہے بلی کی طرح میڈیم پیٹ رکھا ہے اور بیج کا پیٹ میڈیم پیٹ اس بات کی علامت ہے سائنٹیفک طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا ڈائیسٹیف سسٹم انسان کا قوت حازمہ انسان کا لیور سبزی بھی حزم کر سکتا ہے اور گوشت بھی حزم کرتا ہے ارے بڑے کا نلہ حزم کر جاتے ہیں پایا کھا کے حزم کر جاتے ہیں باتھا یہ اتنی بڑی چیز انسان پایا جیسی چیز حزم کر جائے انسان کا بیج کا رکھا ہے یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان گوشت اور سبزی دونوں کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے دوسرا دیکھ لو جن جانوروں کے دانت نکیلے ہوتے ہیں یار نکیلے وہ گوشت کھاتے ہیں اور جن کے دانت سمپل ہوتے ہیں وہ سبزی کھاتے ہیں ہاتھی کے دانت باہر والے مت دیکھنا یہ دکھانے کے ہوتے ہیں گوشت چوانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہ دکھانے کے اور اندر کے سارے دانت سبزی کھانے والے ہوتے ہیں ایک بھی دانت نکیلہ نہیں ہے یہ باہر کے دانت سے دکھانے کے ہوتے ہیں بس اور بکری دیکھ لو بھیڑ دیکھ لو دمبہ دیکھ لو اوڈ دیکھ لو گائے دیکھ لو بھینس دیکھ لو ان کے دانت نکیلے نہیں ہوتے ہیں یہ صرف سبزی کھانے کے لیے ہیں اور جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت ادھر سے صحیح ہوتے ہیں دائیں بائیں یعنی آگ ادھر ادھر نکیلے ہوتے ہیں وہ ہڈی توڑ بھی سکتے ہیں نوچ بھی سکتے ہیں اس ہڈی کو اپنے داتوں سے توڑ بھی سکتے ہیں میرے بھائیو یہ اس بات کی علامت ہے جن کے دات نکیلے ہیں وہ گوشت کھانے کے لیے اور جن کے سمپل ہیں وہ سبزی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دات آگے کے سمپل رکھے ہیں اور دائیں بائیں نکیلے رکھے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان گوشت کھانے کے لیے بھی پیدا ہوا ہے اور سبزی کھانے کے لیے بھی پیدا ہوا ہے یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی ثابت ہوتا ہے تو ہندو دھرم کی کتاب ہمشہ پران کیا کہہ رہی ہے سارو بھکچ سب کچھ کھائیں گے گوشت بھی اور سبزی بھی لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو حلال کریں گے اور لاشٹ میں تو سب قصہ ہی ختم کر دیا لمبی داڑی رکھنے والے داڑی میں گانٹ نہ لگانے والے بال کٹانے والے لیکن چھوٹی نہ رکھنے والے ازان دینے والے خط نہ کرانے والے اور سب کچھ کھانے والے ان کو دنیا کس نام سے جانے گی مسلینے ہو مسلینے ہو سنسکارہ ان کو دنیا مسلینے ہو مسلمان کے نام سے جانے گی یا مسلون تو ہی جاتے ہو ان کا شمار مسلمان ذاتی میں ہوگا یہ بھی کہہ دیا گیا لیجئے مسلون تو ہی جاتی ہی جاتی ہو ان کا شمار ان کی قیقنطی مسلمان ذاتی میں ہوگی یعنی مسلمان نام سے یہ پہچانے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بھوش والی کے بعد اب کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا نام یہ وہ پوری ایک علامت اور ایک پہچان بتا دی گئی ہے آئیے ذرا دوسری چیز کی طرف آتے ہیں اسلام کی بنیادی چیز دوسری کیا ہے نماز حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے وہ بیان کیا ہے نا کہ وعن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی نقال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلا علینا رجل شدید بیاد السیاب وشدید سواد الشعار لا یرا علیہ اتر سفر ولا یعرف من احد حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ربطہی لا ربطہی ووزع کفہی علا فخزہی وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام و انت شہدان لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و تقیم السلاح و تؤتی الزکاہ و تسوم رمضان و تحج البیت ان استطاعت الہ سبیلا جبریل امین جو انسانی شکل میں آئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹے ہوئے تھے جبریل امین انسانی شکل میں آئے ہم لوگ ان کو پہچان نہیں سکے و لا یعرف منہ حد ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے شدید و سوال الشعار بال بہت زیادہ کالے تھے اور کپڑے بہت زیادہ سفید تھے وہ آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھڑنوں کو اللہ کے نبی کے دونوں گھڑنوں سے چپکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ کی ہتیلیوں کو نبی کی ران پر رکھ لیا و قال اے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے حق برنی آنے الاسلام اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام یہ کس بات کی گواہی تو کہ اللہ کے لابا کوئی معبود نہیں و ان محمد الرسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دونوں چیزیں ہم بتا چکے ہیں آپ کو و تقیم الزلہ اور دوسری چیز آپ نے کیا بتائی نماز قائم کرو یہ نماز دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب کی اوپر فرض کر دی گئی تھی قرآن کہتا ہے وَعَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِالسَّلَاطِي وَالزَّكَاطِي اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے جتنے پیغمبر آئے ہم نے ان سب کی طرف نماز پڑھنے کا اور زکاة دینے کا کی وحی کی تھی ہم نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا ہم نے ان کو زکاة دینے کا حکم دیا تھا وَعَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِالسَّلَاطِي وَالزَّكَاطِي ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی تھی کس کی طرف آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو کیا حکم دیا گیا تھا نماز پڑھو اور زکاة ادا کرو یہ لیجئے سب کے لیے اور خصوصی طور پر چار پانچ نبیوں کا وہ تو ذکر نماز میں آیا ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا فَعَبُدُنِّي وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِّكْرِي دیجئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا آئے موسیٰ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنا صرف میری عبادت کرو وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِّكْرِي اور میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نماز خائم کرو میری عبادت کو بلند کرنے کے لیے نماز خائم کرو میرے نام کو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نماز پڑھتے رہو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کہتا ہے وَاَوْسَانِي بِسْسَلَاطِ وَزَّكَاح میرے رب نے مجھے وسیعت کی میرے رب نے مجھے حکم دیا نماز پڑھتے رہنا اور زکاة دیتے رہنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا عبراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی نماز فرض تھی بلکہ وہ تو یہاں تک کا کرتے تھے اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللہِ رب العالمين اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللہِ رب العالمين اللہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں ان آیتوں سے میں نے بتا دیا کہ نماز محمد رسول اللہ سے پہلے بھی تمام نبیوں پر فرض تھی اب رہ گیا یہودیت میں نماز ہے عیسائیت میں ہے ہی ہندو دھرم میں تو ہندو دھرم کے اندر بھی نماز ہے ظاہر ہے کہ ہندو ایک قوم ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ضرور تھا کون آیا یہ نہیں معلوم لیکن آیا ضرور تھا اسی لیے نماز کا ذکر ہندو دھرم کی کتاب میں موجود ہے شریمت بھاگبت گیتہ کا چھٹا دیائے اور منتر نمبر دس کہتا ہے یوگی یجی تو ستت ماتمانم رہا سستی تھا ایک آ کی اچت تاتیما نراشی پر گرہ حوالہ دے چکا ہو شریمت بھاگبت گیتہ دیائے چھے منتر نمبر دس جب پوجہ کے لیے بھکتی کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کا یو کر لو یوگی یوپی والا یوگی نہیں یوگی یوپی والا ماں سمجھ لے نا یوگی کا یہاں ملپ کیا ہے پورے شریر کی ایکسرسائز پورے شریر کا پورے شریر کی کسرت اور ورزش یوگ صرف نماز میں صرف نماز میں دیکھ لیجی آپ ہندو بھائی کیا کرتے ہیں کھڑے ہو گئے مورتی کے سامنے بس او بھو بھر بھوا سوا یہ ہے لیکن یوگ نہیں ہے پورے شریر کا پورے شریر کا یوگ دیکھیں آپ دیکھیں اللہ اکبر یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ یہ پوزیٹیو ریزز دوڑنا ہے میڈیکل سائنس کی درشتی میں نظر میں پوزیٹیو ریزز یہ ورزش ہے ہاتھ کی ایکسرسائز یہ یہ آپ نے نیت باندھ لی اب سینے پر جو نیت باندھی ہے ادھر بھی پوزیٹیو ریزز ہے یہ وزن ہے اس پر آپ کا ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا ترابی آپ پڑھئے گا جب لمبی لمبی صورت پڑھی جائے گی اور یا لامون تا لامون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تب پیشے آپ کو نیند آئے گی تو آپ ایسے کریں گے پھر ایسا پکڑ لائیں گے یہ پوزیٹیو ریزز ہیں یہاں یہ ہاتھ پر وزن ہے یہ ایکسرسائز ہے ہاتھ کی پھر پکڑ لائیں اور جو لوگ ایسے کر کے یہاں باندھ لیتے ہیں وہ پوزیٹیو ریزز وہاں دوڑتے ہی نہیں ہیں یہ برا نمہ مانیے گا کوئی اگر ہو یہاں برا نہ مانے میں جو جیسا پڑھ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہاں یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ ایکسرسائز نہیں ہے ہاتھ کی یہ دیکھیں اب آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نید آئے گی تو آپ کی گردن ایسے ہو جائے گی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا ایسے پڑھیں آپ ایسے کریں گے یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا کیونکہ ہاتھ پر وزن ہی نہیں ہے وزن یہاں ہے یہ ایکسرسائز ہے ہاتھ کی ہاتھ کی ایکسرسائز ڈاکٹر موریس بگائی کی کتاب پڑھئیے اس نے سینے پر نیت باندھنے پر ایکسرسائز بتائی ہے ایکسرسائز قرآن بائبل اور سائنس قرآن بائبل اور سائنس پڑھئیے ہاتھ باندھنے سینے پر ہاتھ باندھنا اس نے یہ لکھا ہے کرشن عیسائی رائٹر اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہی نیت باندھی یہ لکھا ہے عیسائی کی تحقیق کے مطابق بھی یہ آگیا میرے بھائیو لگ رہا کرسی میں بھی پوزیٹیو ریزز دول رہے ہیں اب دیکھئیے یوگی اجید صدد مات مانم اب کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جاؤ اب رکو میں بھی آپ گئے تو پیٹ بالکل سیدھی کر لو بعض فقہ نے کہا ہے کہ پیٹ پر برتن رکھ لو پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ لو یا گلاس وہ گرنے نہ پائے اب یہ تو کوئی کر کے نہیں دیکھتا ہے کہ رکھا جائے تو گرے گا یا نہیں لیکن حقیقت یہ کہ پیٹ اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے لیبل پہ آپ کیا جائے ڈاکٹر موریس بکائے اپنی کتاب قرآن بائبل و سائنس میں لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی ویسا رکو کرنے لگے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس آدمی کو ریڑ کی ہڈی کی پرابلم زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتی ہے وہ آدمی ریڑ کی ہڈی کے درد کا شکار تو ہو سکتا ہے لیکن ریڑ کی ہڈی کے کینسر کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ اس طریقے سے رکو کرنے لگے جس رکو کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے آج بہت سے لوگوں کی ریڑ کی ہڈی میں جو کینسر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رکو صحیح سے نہیں ہو رہے ہیں یا تو وہ چوچو کا مربع کر اللہ سماندر بللہ زیم سماندر بللہ زیم تین بار ادھر پڑا اٹھ گئے ابھی صحیح سے پیٹ سیتی ہو نہیں پائی تھی تین بار ہو گیا امام صاحب اٹھ گئے تو یہ بھی اٹھ گئے امام ابھی پڑھ رہے ہیں رب بنا والاکل حمدن کسیرن تیبن مبارک تب تک وہ رخوں میں گھس گئے اللہ اکبر اور جب تک ہم نے کہا مبارک انفی تب تک اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں جا رہے ہیں تب تک امام صاحب پہلا سجدہ کر کے اٹھ گئے اور ہم جب تک تین بار سبحان ربی اللہ پڑھ رہے ہیں تب تک وہ دوسرا سجدہ کر رہا ہے ہم اٹھ رہے ہیں اللہ مغفر لی بار ہم نہیں ہوا حد نہیں ہوا یہ دعا پڑھ رہے ہیں تب تک وہ دوسرا سجدہ کر کے اٹھ گیا کھڑا ہو گیا تو رقاتوں کی کسرت اور تعداد زیادہ کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دعائیں آپ کم کرتے چلے جا رہے ہو اتنی بڑی دعا رب بنا والاکل حمد حمدن کسیرن تیبن مبارک انفی یہ پڑھتے نہیں رب بنا لکل حمد اللہ اکبر ہم نہیں کہا رہے ہیں صحیح ہے پڑھ سکتے ہیں یہ لیکن ذرا غور کرو کہ بخاری شریف کے اندر یہ دعا بھی تو ہے کسی صحابی نے پڑی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے